بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علماء کرام ہماری بحث جو ہے وہ مقام اول میں عمر استداری کے امتصال کے عمر واقعی کے اتیان سے مجزی ہونے کی بحث میں تھی اور ہم نے کہا کہ مقام ثبوت میں یہ چار وجود ممکن ہیں انہوں کے مجزی اور عدد مجزی ہونے کو ہم نے بیان کیا اور بیدار کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ بیدار ان صورتوں میں جائز نہیں ہونا چاہیے مگر یہ ہے کہ جب دوسری مسئلہ ایسی ہو کہ جو اس مسئلہ جو اس کا رہا ہوا عیسائے اس کا تدارب کر سکتا ہے اب یہاں پہ لا یقال کے ذریعے سے مصنف ایک اشکال کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ کہ اس صورت میں جب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ مسئلہ رہتی ہے وہ قابل اتدارب نہیں ہے تو اس صورت میں اصلاً امر استراری جو ہے نا اس کے تشریح کی کنجائش نہیں رہتی اگرچہ ہم اس میں شرط کریں کہ آخر وقت تک اس بندے کو انتظار کرنا ضروری ہے لے امکان استفائل غرض ہے بالقضاء کیونکہ غرض اور حدف جو ہے وہ قضاء سے تو حاصل ہو سکتا ہے تو خام کام پہلے کیوں کہیں مقلف کو کہ آپ اس کو انجام دیں اور عجر کم تر پائیں اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کو پوری تماماً وافعہ نشافہ نہ ملے جبکہ ہمارے لئے ممکن ہے ہم اس کو کہیں بھئی چھوڑ دو اس کو بعد میں قضاء کر لینا کیونکہ پتہ ہے کہ جب ہم عمر استراری کو انجام دیں گے تو ہم مسئلہ نہیں ملے گی اور جب قضاء کو انجام دیں گے تو کیا کہتے ہیں وہ مسئلہ مل جائے گی کہتے ہیں فائن نہ ہو یوں قال یہ اشکال ہمارے اوپر نافذ نہیں ہو سکتا حادہ قضاء لگے اصل تو یہی ہے کہ جو آپ نے کہا لول المضاہمتو بمسلیت الوقت اگر کوئی اور عمر جو ہے وہ اس کے ساتھ مضاہمت نہ کریں مثال کے طور پر خود وقت کی مسئلیت تو مولا یہ چاہتا ہو کہ اول وقت میں جو ہے آپ فیل کو انجام دیں پس اگر ہم نے اس چیز کو ثابت کیا کہ بھی اول وقت میں فیل کو انجام دینے کی بھی جو ہے نا وہ انجائش ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے بیدار جائز جائز ہے اصل یہ ہے کہ بیدار جائز نہیں ہے مگر جب ایک دوسرا عمر جو اس سے متضاہم اور جو مسئلیت رکھتا ہو تو اس صورت میں بیدار جائز ہو جائے گی تو مستنف فرماتے ہیں کہ لول المزاہمتو بمسلیت الوقت کہ اس کی اگر مسئلیت وقت کے ساتھ تضام نہ ہو یعنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم اس عمل کو چھوڑنے ہو جائیں گی قضا کرو دوسری طرف مسئلیت وقت کہتی ہے کہ نہیں اس کو فورا نہ جاؤ تو یہ دوسری صورت کا جو بیدار تھا اور عدم بیدار تھا وہ بیان ہو جائے یہ جو پہلی صورت تھی ہمارے ہاں جو ہم نے بیان کی کہ بھئی عمر امتصال ہے عمر ازدراری جو ہے عمر اختیاری کی تمام مسئلیت کا تدارب کرتا ہے یہاں پہ آیا بیدار جائز ہے یا نہیں تو کہتے ہیں یہ جو یہاں پہ بیدار کا حکم ہے کہ یہ عمل ازدراری جو ہے یہ مسئلیت والا اور تمام غرض کے حصول والا بنتا ہے یہ کب بنتا ہے اس کے اوپر جو بات چلتی ہے کہ آیا یہ مسئلیت والا ہو جانا اس عمل ازدراری کا بمجرد الازدرار مطلقا فقط ازدرار سے ہے کہ وہی فقط ازدرار جیسے تاریخ ہوا تو یہ مسئلیت پیدا ہو جاتی ہے اور حاصل ہو جاتی ہے یا نہیں یہ مسئلیت جو ہے یہ بشرت لے انتظار یہ تب آئے گی جب ازدرار کے ساتھ ساتھ انتظار بھی کیا جائے آخر وقت کا پانی نہیں ملا آخر وقت تک انسان انتظار کرے گا پھر جب دیکھا کہ ابھی نماز قضاء ہو جائے گی تو اس نے تیموں کر کے مثال کے طور پر نماز پڑھی تو اس صورت میں جو ہے نا وہ مسئلیت ملے گی یا یہ مسئلیت اس عمر ازدراری میں تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ ناؤمید ہی ہو جائے کہ اب جو ہے نا وہ ہم سے وہ عمر اختیاری جو ہے وہ نہیں آئے گا وہ انجام نہیں پڑھے تو یہ تین جو چیزیں ان میں سے کون سا میار ہے فیل ازدراری میں مسئلیت کے پیدا ہونے کا اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ بیدار جائز ہے یا نہیں ظاہر بات ہے اگر رفع ازدرار کی صورت میں یا جو ہے نا وہ مل یاس کی صورت میں تو اس صورت میں تو بیدار جائز ہو جائے گی اور اگر بے شرطے لئے انتظار ہے تو اس صورت میں انتظار کرنا پڑے گا اب یہاں تک پہلی دو صورتیں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئے اب تیسری صورت کی طرح بشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَعِلْمْ يَقُنْ وَعْفِيًا وَقَدْ أَمْكَنَ تَدَارُقُ الْبَاقِي فِي الْوَقْتِ او مطلقا کہ اگر امتصالِ امرِ استراری تمامِ مسئلہت کے لئے وافی نہیں ہے البتہ جو رہی ہوئی مسئلہت ہے وہ قابلِ تدارُق ہے ممکن ہے وقت میں اس کا تدارُق کرنا یا مطلقا تدارُق ممکن ہے وَلَوْ بِالْقَضَاءِ خَارِجَ الْوَقْتِ خَارِجَ الْوَقْتِ جو ہے وہ اس کو قضا کیا جائے تو اس صورت میں آیا مجزی ہے یا نہیں کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْبَاقِي مِمَّا يَجِبُ تَدَارُقُ فَلَا يَجْزِ اب چوتھی صورت جو ہم نے نقشم بتائی ہے یہ والی مصنفس کو پہلے سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر باباک کی مسئلہت کا تدارُق لازم ہے واجب ہے اگر باقی ایسی چیزوں میں سے جن کا تدارُق لازم ہے یا اتنی مقدار میں ہے کہ اس کا تدارُق لازمی ہے فَلَا يُجْزِ تو یہاں پہ جو ہے وہ عمل مجزی نہیں ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ یہاں پہ حکم لگایا جائے کہ بھئی اس عبد کے لئے اعادہ کرنا اور قضاء لازمی ہے تاکہ مسجد بتمام ہی و کمال ہی اس کو حاصل ہو جائے وَإِلَّا یعنی اگر یہ تدارُق لازم نہ ہو جس کو ہم نے تیسری صورت میں بیان کیا کہ تدارُق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لازم نہیں ہے مستحب ہے تو کیا کہا جائے اس صورت میں کہتے ہیں فَيُجْزِ اس صورت میں عملِ استراری یا معمور بھی استراری کو انجام دینا جو ہے وہ مجزی ہو جائے گا اب یہ ہوگی اجزاء کی بیعث اب یہیں پہ پھر بیدار کی بیعث کو جو ہےنا مستحب بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَا مَعْنِ عَنِ الْبِدَارِ فِي صُورَتَن کہ تیسری اور چوتھی صورت میں دونوں صورت میں بیدار جو ہے اس میں کوئی اشکال جو نہیں ہے کیونکہ دونوں صورت میں یہ ہے کہ تدارک جو ہے وہ قابلِ استفاہ اگر لازم ہے تو اس کو انجام دیا جائے گا لازم نہ ہو تو مستحب ہے تو اگر پہلے بھی ہم نے اس کا امتصال کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں آخر تک انتظار کرنا لازم نہیں ہے غَيَتُ الْعَمْرِ يَتَخَيَّرُ فِي صُورَتِ الْأُولَى اب یہاں پہ صورتِ اولَى سے مراد صورتِ سِوَمَ ہے تو یہاں سے مراد یہ ہے یعنی جہاں پہ تدارک جو ہے وہ لازم ہے اس صورت میں تیسری صورت میں اس کے اوپر صورتِ اولَى کے اوپر آپ صورتِ سِوَمَ لِکھ لیں جو ہم نے یہاں پہ تیسری بیان کے جب امتصال جو ہے وہ تمام مسئلہ دے امرے اختیاری کا تدارک نہیں کرتا لیکن مابق کے مسئلہ قابلِ استفاہ ہے اور اس کا یہ انجام دینا جو ہے تدارک جو ہے وہ لازم بھی نہیں تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ مقلف کو اختیار ہے مینال بدار یا پہلے سے امر کو انجام دے ٹھیک ہے والی تیانو بی عملین اور دو عملوں کو انجام دے پہلے مثال کے طور پہ اولے وقت میں امر اختیاری کو انجام دے رفع اوزر کے بعد امر اختیاری کو بھی انجام دے دو عمل انجام دے اس کے درمیان میں اس کو اختیار ہے اور اس کو اس چیز میں اختیار ہے الامل الاسطرح فی حال الحال الامل الاسطرح فی حاد الحال والا امر الاسطرح فی حاد الحال اسی حال میں یعنی درحال استرار عمل استراری کو انجام دے اور رفع استرار کے بعد اور یا انتظار کے بعد جو ہے وہ عمل اختیاری کو انجام دے والا اقتصار و بیتیان ماہوت تقلیف المختار یا یہ ہے کہ جو تقلیف اختیاری تھی نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اقتصار کرے بے الفاظ دیگر اتتظار کرے کہ جب جو ہے نا وہ عمل انجام پا رہا ہے تو اس صورت میں جو تقلیف اختیاری ہے اس کے اوپر اقتصار کے یعنی استرار میں عمل کو چھوڑ دے کوئی چیز انجام نہ دے بلکہ جو ہے وہ آخر میں جا کے جب رفع استرار ہو جائے تو عمل اختیاری کو انجام دے ان دونوں کے درمیان میں اس کو اختیار ہے سورت ثانیہ سے یہاں پہ مراد وہ چوتھی صورت ہے جو ہم نے یہاں پہ بیان کی چوتھی صورت کہ جب بابا کے مسئلہ قابل استفاہ لیکن اس کا تدارک لازم نہیں تو ثانیہ سے مراد چوتھی ہے کہ جب تدارک جو ہے وہ لازم نہیں ہے اور فی صورت ثانی یجزی البدار ویستحب العادت تو بیادت روے لکھنا اس صورت میں بدار جو ہے وہ جائز ہو جائے گا اور جب رفع استرار ہو گئی اور اختیار دوبارہ آ گیا عمل میں تو اس صورت میں عادت جو ہے وہ مستحب ہو جائے گا تو اب تک جو ہم نے بیعث کی وہ یہ تھی کہ کون کون سی چیزیں مقام ثبوت میں ممکن ہیں اب تک ہم نے تین مرحل کو طے کر لیا ایک تو مقام استرار میں کون سی صورت قابل تصور ہے امتصال کی کہ بھئی تمام مسئلہت کا تدارک کرے بیادے مسئلہت کا تدارک کرے بابا کی مسئلہت کا ادراغ ممکن ہے یا نہیں ہے اگر ممکن ہے تو واجب ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہوگے مقام ثبوت اور مقام اس بات میں کیا تو کہتے یہ وہ تمام صورتیں تھیں جو امتصال استراری کی انہا جو ممکن تھی کہ اس طرح سے ہو سکتی ہے لیکن وہ چیز کے جس کے اوپر شریعت میں امر استراری آیا ہے تو اس کا تقاضی کیا ہے تو اس کے لئے دینا جو ہے وہ دلیل مستقل کا محتاج ہے اور اگر دلیل نہیں ہے تو یہ اطلاق کہتا ہے کہ وہی عمل مجھ سے ہے اب اگر یہ فرض کیا جائے کہ بھائی جو کیا کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے بے الفاظ دیگر جو ہے وہ اطلاق ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں مرجع جو ہوگا وہ اصل عملی ہوگا تو اس صورت میں اصل عملی کے اوپر عمل کیا جائے گا اور یہاں پہ کیونکہ شک کے در تکلیف زائد ہے تو اصل عملی جو ہوگی وہ برات ہوگی لہذا اس لئے فرماتے ہیں اما ما وقع لئے فظاہر و اطلاق دلیل ہی تو جو اس کی دلیل ہے امر استراری کی اس کی اطلاق کا جو دلیل ہے مثال کے طور پر کہا گیا ایتا ہے امم کے لئے فَلَمْ تَجِدُمَعًا فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا تَيِّبًا يَا اَتْتُرَابُ اَحْدَتْتَهُرَيْن اَحْدُتْتَهُرَيْن وَيَقْفِيكَ اَشْرَسِنِين تو یہ جو چیزیں ہیں ان ادللہ کا اطلاق جو ہے هوالیجزہ وہ یہ ہے کہ تیمم کو مطلقاً دوسرا کوئی دلیل آئے جو اس اطلاق کو تخصیص لگائے تو وہ دلیلیں بالخصوص ہونا چاہئے وَبِلْ جُمْلَةِ لہذا کلی طور پر نتیجہ لیتے ہیں فَالْمُتَبَعُ وَالْإِطْلَاقُ الْلَوْقَان اگر مقامِ ثبوت میں ان ادللہ کو جو امر استراری کے لئے ہیں ان کے اطلاق کو اگر وہ ہے یا مانا جائے تو اسی اطلاق میں عمل کیا جائے اگر یہ نہ ہو تو اصل کے اوپر عمل کیا جائے گا وَوَيَقْتَذِ الْبَرَاتَ مِنْ اِجَابِ الْعَادَتِ وہ اعادت کے انجام واجب ہونے سے برات کیونکہ شک کے در تکلیف زائد ہے تو برات کا تقاضہ کرتی ہے پس اصل جو یہاں پر برات لکھونی شکتاً فی اصل تکلیف کیونکہ یہ شک جو ہے وہ اصل تکلیف میں ہے وَقَذَا عَنِ الْعِجَابِ قَذَائِ بِطَرِقِ نَعُولَ اسی طرح سے قَذَا سے بھی جو ہے نا وہ اس قَذَا کے واجب ہونے سے بھی یہ برات کو ثابت کر دی جب عدہ لازم نہیں ہے وقت میں عدہ لازم نہیں ہے تو وقت کے بعد قَذَا بھی لازم نہیں ہے نَعْ لَوْدَلَّ دَلِلٌ عَلَىٰ أَنَّ سَبَوَهُ فَوْتُ الْوَاقِ ہاں اگر کوئی خارجی دلیل آ جائے جو بتا ہے کہ قَذَا کا سبب یہ عمر نہیں ہے بلکہ حقیقت میں واقع کا فوت ہونا قَذَا کا سبب ہے وَالَوْلَمْ يَقُنْ هُوَ فَرِضَتُنْ اگرچہ یہ فریضہ نہ بھی ہو لیکن فوتِ واقع جو ہے وہ سببِ قَذَا ہے تو قَانَ الْقَذَا وَاجِبَنَا لَا ہے تو لِتَاقُو کے سبب بھی تو یہاں پہ کیونکہ واقع فوت ہو گیا ہے تو قَذَا بھی اس کے اوپر واضح ہو جائے گی وَإِنْ عَتَابِ الفَرْضِ اگرچہ اس نے فرض کو انجام دے دیا ہے لیکن مجرد الفرض لیکن یہ فقط فرض ہے حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پس خلاصہ یہ ہوا کہ بھئی مقامِ اس بات میں جو یہ عدلہ ہی ہیں کہ بھئی جب پانی نہیں ہے تو تیم کرو سعیدِ تیب پر یا مٹی جو ہے آپ کے لئے دو تہور میں سے ایک تہور ہے مثال تہور ہے مثال کے طور پر پانی بھی تہور ہے اور مٹی بھی تہور ہے اسی طرح سے ایک تیم مماو کے لئے دس سال کے لئے کافی ہے تو ان میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی اگر رفع استرار ہو جائے تو آپ نے جو عمل پہلے سے انجام دیا وہ مجزی نہیں ہے عدمِ اجزاء کے اوپر عیادے کے اوپر قضاء کے اوپر کوئی بھی ان عدلہ میں تخصیص قائد وارد نہیں ہے لہذا ان عدلہ کا اطلاق اس چیز کا تقضی کرتا ہے کہ اتیانِ عملِ استراری مطلقہ نامرِ واقعی سے مجزی ہے اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس اطلاق کو جوہے نہ وہ نہیں مانتا ہوں یا میرے نزدیک جوہے وہ ثابت نہیں ہے یا بالفرض یہ کہا جائے کہ مولا جوہے وہ مقامیں بیان میں نہیں تھا کہ وہ اس جوہے نہ اس چیز کو ثابت کرے تو اس صورت میں یہ اطلاق تو ساکت ہو جائے گا اس طرف سے عادے کے لئے مستقل دلیل بھی موجود نہیں ہے یہ بھی جوہے نہ وہ کافی نہیں ہے تو اس صورت میں اسلح عملی کی طرف رجوع کیا جائے گا اسلح عملی کہتے ہیں کہ وہ عادے اور قضاء دونوں سے براہتے ہیں کیونکہ دونوں میں جو شک ہے وہ شک کے در تکلیف ہے اسلح تکلیف ہے یہ تکلیف زائد ہے کہ بھئی آیا وقت کے علاوہ جوہے وہ قضاء کا سبب نہیں ہے بلکہ قضاء کا سبب یہ ہے کہ بھئی واقع فوت ہو جائے اگر خارجی عدلہ سے یہ چیز ثابت ہو چکی تو پھر اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیونکہ یہاں پہ فوت واقع ہے اگرچہ ہم نے امرہ امتصالی کو امرہ اصطراری کو انجام دیا ہے اس کا امتصال کیا ہے لیکن اپنی جگہ پہ واقع تو فوت ہو آئے نا تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ قضاء لازم ہو جائے گی البتہ یہ ہماری بیعث سے اجزاء کی بیعث سے خارج ہو جائے گی کیونکہ وہ امرہ دیگری کی جوہے نویت آدھ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم